اسلام علیکم ناظرین مجھے سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو ویورز آج کی جونسی ہماری ریسپی ہے وہ ہے رمضان سپیشل اور آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں وہ ہے ریسٹرنس ٹرائر پرائز جو آپ لوگ مکڈالل سے مگواتے ہیں کہ ایف سی سے مگواتے ہیں تو وہی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس ریسپی کو تو ہم لوگوں نے یہاں پر جونسی ہیں فنگر چپس کی شکل جو آپ کو بتا ہے کہ مطلب ہوتی ہے ہم نے فرائز کو ہم نے کٹ کر لیا اور یہاں پر ہم نے تین چیزیں دی ہیں یہ ہے کون فلار میدا چاول کا اٹا اس کو اچھے سے مکس کر کے کیونکہ یہ ہی مین چیز ہوتی ہے جس کی ایسے جو سے کرسپی کرسپی جو ہم لوگ مگواتے ہیں کہ ایسی سے مگواتے ہیں جو جو فرائز ہیں تیار کی جاتی ہیں تو اس کو مکس کر لیتے ہیں اور آپ کو پھر دوبارہ دکھاتے ہیں تو ویورز یہاں پر ہم لوگوں نے اچھے سے مکس کر لیا تو آپ لوگوں نے ایسے کے اندر کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اللہ علیہ تھے اور اس کے اندر ہم لوگوں نے وہی تینوں چیزیں جو انسی میں نے بھی آپ کو بتائیں تھی ہم لوگوں نے کان فلار میدا اور چاول کا آٹا یہ تینوں چیزیں ہم وزن ہونی چاہیئے ہیں ہم وزن لے کر ہی آپ نے اس کو اس کے اندر شامل کرنا ہے تو مزیدار سی کرسپی کرسپی جونسی آپ کی میک ڈانل فرائز ہوں گی وہ تیار ہوتے گی تو اب آپ بہت سانی بچوں کو بہت ساند ہوتی ہیں اور ہمزان میں یہی چیزیں بنتی ہیں تو ہم لوگوں نے آسکتا کہ آپ لوگ کے ساتھ اس کی فرائز کی ریسپی کو شیئر کریں اور آپ لوگ اس کو اپنے افتاری میں بنائیں تو چلتے ہیں چھولے کی طرف اور اب کڑاہی میں ہم لوگوں نے تیار گرم ہونے کے لیے لکھ دی گیا اس کو فرائی کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم لوگوں نے یہ فرائز جال دی ہیں تو آپ لوگوں نے بہت زیادہ نہیں دانی آپ لوگوں کا جو تیل ہے وہ گرم ہونا چاہیے اس کے بعد آپ لوگوں کو فرائز کو ڈالیں کھینے دھی میران سے چھال چھال کے نہیں ڈال گیا آپ اسی تیار مٹھ جائیں افتاری کے ٹائم تو چپس لازمی ہاں جی کہ افتاری کے ٹائم تو چپس لازمی مطلب ہر چھوٹے بڑے سب کہتے ہیں یہ مطلب پکوڑے ہوئے چپس یہ تو مسک ہونے چاہیے دستخان پر اگر یہ نہ ہو افتاری مطلب لگتی نہیں کہ رمضان ہے اور میرے پاپا بھی مطلب اس چیز کے ہوتے ہیں یہ چیزیں تو لازمی ہونے چاہیے اس لئے آج ہم اپنے سرسکری رسپی کو شیئر کر رہے ہیں چھوٹے بڑے چھوٹے بڑے تو گھر میں زیادہ روزہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اب ہم ایسے بھی تو نہیں کہ ہم مفتاری نہ کریں وہ تو سب سے پہلے پیش پیش ہوتے ہیں ان کی پسند پر ان کی ریکویس پر ان کی ریمان پر وہ تو چپس بنائی جاتی ہے تو آج ہم لوگ کے لئے بنا رہے ہیں یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ مزیدار جو انسی فرائز ہے وہ تیار ہو گئی ہیں اور یہاں پر وہ پکنی شروع ہو گئی ہیں کرسپی کرسپی سی بن چکی ہے اس کی کرسپینس کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں دیکھ کر اب اس کو ہم لوگ رکھتے ہیں کہ ٹیشو پیپر پر تاکہ جو ایکسٹرا جو انسی اس کا آئل ہے وہ رضوب کر لیں پھر اس کے بعد ہم اس کو نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری آج کی جونسی فرائز کی ریسپی بہت ہی مزیدار سے تیار ہو گئی ہے اور اب افتاری کا ٹائم بھی ہو گیا تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو بساندہ دیکھیں دیکھیں کتنی اچھی کرسپی کرسپی یہ فرائز ہے جونسی تیار ہو گئی ہے اور ان لوگوں نے جو مصمتب گھی ہے وہ بھی زیادہ اس کے اندر نہیں آیا کیونکہ کرسپی ہے یہ بنی ہوئی تو آپ لوگ بہت سانی گھر میں بنا ستے ہیں کیونکہ آسکر جو سچویشن ہے اس میں آپ باہر رکھانے کو آوائیڈ ہی کرنے بہتر ہے کہ وہی چیزیں جو بزار سے ملتی ہیں آپ کو وہ آپ لوگ گھر میں بنائیں تو ہم نے اس کے جونسی ترکیے باب آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے ہیں تو اب آپ لوگ یہ فرائز کو گھر میں بنائیں اور ہمیں دعا میں یاد دکھیں تو بھی بڑت اب لیتے ہیں آپ لوگ اس سے اجازت انشاءاللہ ایک نئی ریسوی لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے لئے دعاوں میں دعا میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ